بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا بچے بات کیوں نہیں مانتے کیا ہم نے اپنے بچوں کے حقوق ادا کیے ہیں کیا دین اسلام کے دی ہوئی فکر کو اپنے بچوں کے کرداروں میں داخل کیا ہے کیا رسول رحمت جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہی تعلیمات کی مطابق اپنی بچوں کی پرورش کی ہے اگر نہیں کی تو پھر تو یہ درست ہے لیکن اگر کی ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دین اسلام اگر بچے کے کردار میں ہو وہ اپنے ماں باپ کا کیسے نہ فرمان ہو سکتا ہے تین باتیں آج کے عنوان کا ہمارا حصہ ہیں سب سے پہلی بات جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ہاں اولاد ہو اس کا اچھا نام رکھے یہ پہلا حق والدین کی ذمہ داری میں ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے نام کے حوالے سے لوگ کالز کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بچے کا نام کیا رکھا جائے کہ ہم حالات حاصرہ میں ان لوگوں کا نام بچوں کے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں جو لوگ ہمارے معاشرے میں سب سے حقیر ترین جانے جاتے ہیں کیا ہم اپنے بچوں کا نام انبیاء علیہ وسلم اصحاب پیغمبر اولاد رسول ازواج رسول کے اسمائے گرامیوں میں سے چائز کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے عدیس میں مبارکہ ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے بچوں کے نام انبیاء کے ناموں پر رکھتے ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسمائے گرامیوں میں سے یا اپنے اصحاب کے یا اپنی اولاد کے ان کے ناموں کی برکتوں سے ہمارے بچے میں ان کا بھی نور اور برکت مل سکتی ہے آج سنتی ہم کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن اسمائے گرامیوں میں سے حضور علیہ السلام نے عبد الرحمن اور عبداللہ کے ان دونوں ناموں کو پسند فرمایا اسی طرح موسی علیہ السلام کا نام ابراہیم علیہ السلام کا نام عیسی علیہ السلام کا نام اسمائیل علیہ السلام کا نام یعقوب علیہ السلام کا نام سبقہ انبیاء علیہ السلام کے اسمائے گرامیوں میں سے کسی کا نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں اصحاب پیغمبر میں سے یا اولاد رسول میں سے اگر بچیاں ہیں تو ازواج رسول میں سے یا بنات رسول میں سے آپ کسی کا نام بھی رکھ سکتے ہیں یہ پہلا حق والدین کی ذمہ ہے کہ اپنے بچے کا نام اچھا اور سوچ سمجھ کر رکھیں تاکہ آپ کو نام بلاتے ہوئے بھی سکون میسر ہو دوسرا حق جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ فرمایا وہ آدب آہو کہ اپنے بچوں کو عدب سکھو اخلاقیات محبت اور اخوت اور بھیچارے کا درس دو جس کی قلت آج ہمارے معاشرے میں ہے ہمارے سکولز کالجز اور یونیورسٹیز یہاں تک کہ ماں کے گوز سے بھی اخلاقیات کا درس نکال دیا گیا ماں شاید دنیا کی دیگر مصروفیات میں مشغول رہتی ہے اپنے بچے کی تربیت پر نظر نہیں ڈال سکتی باپ دنیاوی کمائی کے چکر میں ٹائم نہیں دے سکتا جس کی وجہ سے اپنے بچے کی تربیت سے محروم رہ جاتا ہے اس لیے جہاں پر ہم سکول کی تعلیم دیگر تعلیم پر توجہ دیتے ہیں وہاں پر بچے کی تربیت پر توجہ دی جائے تاکہ وہ بچہ ایک اچھا انسان بن کر سامنے ہے کسی ٹیچر نے بچوں کو پڑھاتے ہوئے ایک زبردست سوال کیا کسی بچے کو کھڑا کیا اور کہا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو اس نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں کسی اور بچے کو کھڑا کیا تم کیا بننا چاہتے ہو اس نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا بچہ دھیمی سی آواز میں کہتا ہے سر میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں جو کہ میرے باپ نے مجھے انسان بنانے کے لیے اتنی تغدو کی ہے کیا ہم گے اپنے بچے کو انسان بنانے کے خواہش مند ہیں یا صرف ڈاکٹر بنانے کے خواہش مند ہیں اور آخری بات رسول رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچوں کے حقوق کے متعلق ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ فَإِذَا بَالَغَ فَلْ يُزَوِّجْهُ کہ جب بچے بالگ ہو جائیں تو والدین پر یہ حق ہے کہ ان کا نکاح کریں اگر وہ نکاح نہیں کرتے اور اس حالت میں وہ جو برائی کرتے ہیں اس کا گناہ والدین کے سر آتا ہے تو اس لیے بچوں کے جوانی تو یہ والدین کی ذمہ داری کہ بچوں کے جوانی پر تاخیر نہ کی جائے بروقت ان کا نکاح کیا جائے تاکہ وہ بچے اپنی زندگی کو اچھی طرح سنبھال سکیں تین حقوق جو والدین کے بچوں کے اوپر ہیں وہ یہ ہیں تو ہم ان بچوں کے حقوق ادا کریں گے کل آنے والے وقت میں یقینی بات ہے کہ بچے بھی ہمارا حق ادا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عز و جل ہمارے بچوں کو اچھا انسان بنائے اور ہم سب کو بچوں کی تربیت میں پیش پیش رہنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا غُلْمُ